موسیقی اس بات کو آپ نے اپنی جیون میں جرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنے آپ سیدھے بنیں گے لوگ آپ کو اتنا ہی کمجور سمجھیں گے اور پریسان کریں گے اس لئے آپ جرورت سے زیادہ سیدھے نہ بنیں پرستیتی کے انوصار اپنے آپ کو ڈھال لیں چینکیا بہت ہی کٹھو شتیا بولتے ہیں جو سننے میں بہت کڑوا لگتا ہے لیکن جیون کیلئے بہت ہی صحیح ہوتا ہے ہیلو دوستو ویلکم ٹو میٹ چینل سواگت ہے آپ کا ہریانے کلٹ کی چینل میں آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آپ سبھی کی دعاو سے میں بھی بہت ٹھیک ہوں آج میں کر رہی ہوں اپنے روم کی صفائی جو کہ آج میری آفس کے چھوٹی تھی اور سچڑے سنڈے چھوٹی ہوتی ہے اور میں ہفتے میں ایک دن ہی اپنے روم کی صفائی کرتی ہوں کیونکہ پھر اب چھوٹے دن ہونے لگے ہیں اور آفس میں میں جلدی جانا ہوتا ہے پھر لیٹ چھوٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آج میں اپنے روم کی پوری صفائی کر رہی ہوں اور میں سبھا آج لیٹ بھی اٹھی تھی اس لئے میں جلدی جلدی روم کی صفائی کر رہی ہوں اور پھر صفائی کر کے مجھے کھانا بھی بنانا ہے کپڑے بھی صاف کرنے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ پہلے میں کھانا بنا لیتی ہوں لیکن میں صفائی میں لگ گئی ابھی جو گلاس کی جو دہی کے گلاس آتے ہیں میں ان کو ویسے یوز کر لیتی ہوں ابھی دیکھو چمچ کے لیے اور کول گیٹ برش رکھنے کے لیے کیونکہ ہم رینٹ والے روم میں رہتے ہیں تو دھری دھری اگر ہم سمانی کھٹا کریں گے تو بہت زیادہ سمانی کھٹا ہو جائے گا اس لئے ہم اڈجیسٹ کر لیتی ہیں اور میں کوئی بھی چیز آسانی سے فیکٹی نہیں ہوں میں رکھ لیتی ہوں کہ وہ چیز بعد میں کام آ جائے گی رینٹ کے روم میں ہمیں بہت زیادہ اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور میں تو خود فلور پہ رہتی ہوں مجھے تو بہت زیادہ اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے بیکوز فر شیکن تھرد تینوں فلور والے اوپر ہی کپڑے ڈالنے آتے ہیں جسے کی بہت زیادہ پریسانی بھی ہوتی ہے اور جس سیڈ میں رہتے ہیں سر دھوپ بھی نہیں آتی ہے اس کے وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریسانی ہوتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں روم چینج کر لو لیکن پھر میں نے سوچا کی کیوں پر مطلب کی وہی بات ہے پھر سامانی یہاں سے اٹھانا دوسری جنگہ رکھنا اکیلی پھر پریشان ہو جاتے ہیں پھر گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں جیسے گھر والے مطلب کی ٹھون پہ ویڈیو کول پہ بیسے بتا لیتے رہتے ہیں لیکن کبھی سپیسلے یہاں پہ آئے نہیں ہے ایک بار میرے ڈیڈی آئے تھے ان کا یہاں پہ اکیلے میں دلنے لگا اور میں سوچ رہی ہوں ابھی نئے سال پہ ایک ہفتے لے میں گھر جاؤں گی چھوٹی لے کے پھر میں آپ سب کپنے گھر والوں سے ملاؤں گی امی اببو بھائی بھابی میری بھتیجیاں اب کی بار میں نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا ہے میں گھر پہ گئی نہیں ہوں اب میں دو مہنے کے بعد گھر جاؤں گی اور میں آپ کو اپنے ٹریویل کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی اور میں اپنے پریوار والوں سے بھی ملاؤں گی آپ کو میری فیملی بہت اچھی ہے لیکن میں نے اپنے فیملی والوں کا ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ انہیں خود پتہ لگے مجھے بتانا نہ پڑے کیونکہ پتہ نہیں ان کا ریاکشن کیسا ہوگا کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں اور پھر اوپر سے مسلم ہوں اور ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت جی زیادہ بیک وارڈ ہے اس لئے رشتے داروں کی تو سننی پڑے گی ہم میابو تو پھر بھی سمجھ لیتے ہیں ایڈزیسٹ کر لیتے ہیں جندگی دنیا بدل رہی ہے بدلنا پڑتا ہے دنیا کی نگاہوں میں بھلا کیا ہے بھرا کیا یہ بوجھ اگر دل سے اتر جائے تو اچھا یہی بات ہے اور سندیپ محسواری کا بھی ایک لائن ہے بہت جادہ اچھی ہے میں اس کو کئی بار باتوں میں لوگوں کو سنا دیتی ہوں اگر کوئی لوگ مجھے دو چار باتیں بولتا ہے کہ سب کا ایک ہی روگ کیا کہیں گے لوگ بس وہی چیز ہے میں اس کو اپنے دل میں رکھتی ہوں اور کام کرتی جاتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں اور وہ کرنا بھی چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کا دل بولتا ہے جو آپ کو من کرتا ہے وہ آپ کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ کہے گا یہ بندہ وہ بولے گا یہ پڑوس والا یہ بولے گا اگر آپ ان سب کے باتوں میں آگے اپنے من کو مار لوگے تو پھر کروگے کیا مطلب کہ چار دن کی جندگی ہے اور چار دن کی جندگی میں آپ یہ سوچ کے نکال دوں کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا چار لوگ کیا کہیں گے ان کی وجہ سے آپ اپنی خواہی سے کو دبا تو نہیں سکتے اس لئے میرا یہی ماننا ہے کہ کھل کر جیو خوش رہو ہمیشہ خوش رہو ٹینسل لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ٹینسل لینے سے پروبلم ختم نہیں ہوتی ہے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں خوش رہنا چاہیے یہ آگئی ہے آنٹی تھرڈ فلور سے کپڑے ڈالنے کے لئے اوپر یہ پشنی بنگال سے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں خوش رہی ہیں گڑیا کیا بنا رہی ہے میں نمکین چاول بنا رہی ہوں جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں ہفتے میں ایک بار نمکین چاول ضرور بناتی ہوں نمکین چاول موسلی سبھی کو پسند ہی ہوتے ہیں میرے چاول بن کر ہو گئے ہیں تیار جو دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں ان سے خوش بھی بہت اچھے آ رہی ہے آئیے ساتھ میں کھاتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے پل آئیکن کو پلیس کیجئے میتی اگلے ویڈیو میں سب بکھہر موسیقی